حضرت علی کرم اللہ واجہوں نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ان کا فیصلہ کرنا شروع کیا اور آپ نے کہا اسلام علیکم پیارے فالوورز الحمدللہ میں خیر خرید سے ہوں اور میری رب سے دعا ہے آپ بھی جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو پیارے فالوورز آج میں آپ کو سناتا ہوں حضرت علی کرم اللہ واجہوں کا ایک بہترین فیصلہ پیار فالوورز واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دو دوست بام سفر کر رہے تھے تو راستے میں ان کو بھوک لگ گئی تو انہیں مشرع کیا کہ ایسا کرتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو ایک کے پاس پانچ لوٹیاں تھی اور ایک کے پاس تین لوٹیاں تھی تو انہیں وہاں پر دستر خان لگایا اور دستر خان لگانے کے بعد جو انہیں کھانا شروع ہی کیا تھا ابھی انہیں بسم اللہ ہی پڑھ لی تھی کہ وہاں پر ایک مہمان آگیا اس نے کہا کہ السلام علیکم جب ان دونوں نے اس کو صلاح کی کہ آپ بھی آجائیں اور ہمارے اچھاسک کھانا کھالیں تو اس نے کہا کہ واقعی میں بھوکا ہوں اور میں بھی آپ کے ساتھ کھانا کھالیتا ہوں تو پھر تینوں نے مل کر وہ کھانا کھایا جب تینوں نے کھانا کھالیا تو مہمان نے کہا کہ اب میں گھر جاتا ہوں اور یہ آٹھ درم Tipp آپ کو دیتا ہوں یہ آپ آپس میں واہم تقسیم کر لینا تو جس کی پانچ لوٹیاں تھی اس نے کہا کہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ میں پانچ درم رکھ لیتا ہوں کیونکہ میری پانچ روٹیاں تھی اور آپ کو تین درم دیتا ہوں کیونکہ آپ کی تین روٹیاں تھی پانچ اور تین آٹھ اس طرح آٹھ جو نہ درم برابر ہو جائیں گے تو جس کی تین روٹیاں تھی اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں میں بھی چار لوں گا اور آپ بھی چار لینا چار اور چار آٹھ ہو جائیں گے تو اس بات پر وہ دونوں متفق نہیں وہ پا رہے تھے اس فیصلے پر وہ دونوں متفق نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت علی کرمولہ واجحوں کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے درمیان بہترین فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد وہ دونوں حضرت علی کرمولہ واجحوں کی بارگاہ میں پہنچ گئے علی کرمولہ واجحوں نے ان دونوں کی بات سنی اور ان کو مشرا دیا کہ آپس میں کوئی اچھا سا فیصلہ کر لیں نہیں تو جو میں فیصلہ کروں گا وہ دونوں کو ماننا پڑے گا تو دونوں نے کہا کہ جی آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا حضرت علی کرم اللہ واجہ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ان کا فیصلہ کرنا شروع کیا اور آپ نے کہا کہ ایک کے پاس تین روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس پانچ روٹیاں یعنی کہ آٹھ روٹیاں اور کھانے والے تھے تین تو ایسا کرتے ہیں کہ آٹھ کو تین پر حضرت دیتے ہیں آٹھ تیاں چوبیس تو یہ چوبیس ٹکڑے بن گئے حضرت علی کرم اللہ واجہ نے فرمایا کہ چوبیس ٹکڑوں کو کھانے والے بندے تھے تین اب یہ پتہ نہیں کہ کس نے کتنے ٹکڑے کھائے تو ایسا کرتے ہیں کہ سب نے برابر برابر ٹکڑے کھائے یعنی تینوں نے آٹھ آٹھ ٹکڑے کھائے ایک نے آٹھ کھائے دوسرے نے آٹھ کھائے اور تیسرے نے بھی آٹھ کھائے چوبیس ٹکڑوں کو تینوں نے آٹھ آٹھ کر کے کھائے جس کی تین روٹیاں تھیں تو اس کے نو ٹکڑے بنتے ہیں تو نوے ٹکڑوں میں سے آٹھ ٹکڑے اس نے خود کھائے اور ایک ٹکڑا اس کے مہمان نے کھایا اسی طرح جس کی پانچ روٹیاں تھیں تو پانچ روٹیوں کے پندرہ ٹکڑے بنتے ہیں تو پندرہ میں سے آٹھ اس نے خود کھائے اور سات ٹکڑے اس کے مہمان نے کھائے اب حضرت علی کرم اللہ واجو نے فیصلہ یہ سنایا کہ جس کی تین روٹیاں تھیں اس کا ایک ٹکڑا مہمان نے کھایا تھا تو اس کا ایک درم بنتا ہے اور جس کی پانچ روٹیاں تھیں اس کے ساتھ ٹکڑے مہمان نے کھائے تو اس کے ساتھ درم بنتے ہیں علیکرام اللہ واجہو کا یہ فیصلہ سننے کے بعد دونوں جو ہیں متفق ہوئے اور دونوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ بلکل ٹھیک تھا لیکن اگر ہم آپس میں مشرع کر لیتے اور میں اگر تین درم دے لیتا تو میرے لیے بہتر تھا لیکن آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی بہترین ہے اور آخر میں روزانہ کے طرح آپ کو میری یہ بھی انٹرسٹنگ سی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پولیزز کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب واسلام فرام خیزر بلوچ